ہلا ویلکم تو سٹارٹ اپ نیشن بتائے ہیں ایک سکسیس فل سٹارٹ اپ کے سارے گھر تو آپ بھی دیکھئے سنیے سمجھے اور سٹارٹ اپ کیجئے سواغت کیجئے میرے ساتھ تھا ڈاکٹر ویویک بندرہ کا سر بہت سواغت ہے آپ کا and we are really happy to have you on the start up nation تو سب سے پہلا سوال میں آپ سے یہی لے کر آتا ہوں کہ جو اس میں دیش کا سٹارٹ اپ ہے یا دیش کا youth ہے اس کے لیے opportunities کے جو راستے کھل گئے ہیں آج کیا ویسا کبھی پہلے ماحول دیش میں تھا یا ویسے کبھی موقع دیش میں تھے جانے باز ویپن جی thank you very much آپ کا legendary show start up nation جس کو لوگ بڑا پسند کرتے ہیں cnbc آواز ایک legendary channel ہے start up پہ جو آپ نے پرشن پوچھا آج پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ capitalism without capital کا زمانہ آیا ہے یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اور دوسرا ہمارا دیش جو ہے macro economics جو ہے اس کے حساب سے سب سے زیادہ conducive دیش ہے آنے والے سمیے میں start ups کو build کرنے کے لئے entrepreneurship بہت جبردست ہے یہاں پہ regional entrepreneurs ہیں ان کو global بننا باقی رہ گیا ہے models build کرنے سیکھ رہے ہیں تھوڑے changes لاکر کے اس کو scale کیا جا سکتا ہے جو پہلے محول ہوا کرتا تھا اس سے آج پچھلے دس سال میں جتنا دیش بدلا ہے اتنا سو سال میں نہیں بدلا ہوگا start ups کے لئے بہت conducive سمیے ایک اچھا idea زیادہ جروری ہے یا ایک مضبوط ارادہ کیونکہ بہت سارے اچھے idea بینا ارادے کے دم توڑ دیتے ہیں actually اگر میں fundamentally اس کو آنسر کروں idea بہت اچھا بھی ہو اور ارادہ بھی بہت مضبوط ہو تو بھی chances ہیں کہ آپ کا business فیل ہو جائے کیونکہ fundamentally آپ کو کیا چاہیے آپ کو چاہیے consumer کی وہ burning problem جس کو آپ solve کریں جو customer آپ کے بینا آپ نے آپ solve نہ کر پائے پہلا fundamentally یہ ہونا چاہیے اگر آپ دنیا کی کوئی بھی best organization کو دیکھ رہے ہیں جس نے monopoly create کری ہے market کے اندر اس نے دو پرشنوں کا اتر دیا ہے پہلا customer کی burning problem کیا ہے دوسرا ایسے کیسے solve کروں کہ customer میرے بینا آپ solve نہ کر پائے دوسرا تھوڑا لمبا statement ریپیٹ کروں گا ایسے کیسے solve کروں کہ وہ میرے بینا اپنے آپ نہ کر پائے سوڑ سو وہاں سے اس کے بعد پھر اس کو execute کرنے کا سمیں میں آتا ہے اس کے پروڈکٹ لینے چھوٹا چھوٹا اس کے ایم وی پی جس کو بولتے ہیں minimum viable product ایم وی پی کا سادھاران باشا میں ارث ہو گیا کہ کیا customer مجھ کو advance دینے کو تیار ہے جو میں نیا پروڈک لے کے آ رہا ہوں کیا customer مجھ کو تھوڑا deposit دینے کو تیار ہے جو میں پروڈک لے کے کے آ رہا ہوں کیا customer letter of intent دینے کو تیار ہے کہ میں آپ سے خرید لوں گا کیا customer کیونکہ کئی بار کیا ہوتا ہے product آپ لے آتے customer بولتا اچھا ہے لیکن مجھ کو چاہیے نہیں یہ بات ہوتی ہے بالکل تو یہی ہے کہ جو میں سمجھا یہاں تھا کہ سب سے پہلے آپ problem کو identify کریں پھر اس کا solution آپ نکالیں اور پھر یہ دیکھیں کہ یہ solution کوئی آپ سے خریدنے کے لئے تیار ہے کی نہیں بہت خریدنے کے لئے تیار customer خریدنے کے لئے میری کمپنی بھی آئیں گے بعد میں لوگ لیکن پہلے customer خریدنے کو کتنا جلدی تیار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ دیکھیں the dog will decide the dog food آپ نے بہت اچھا کھانا بنایا آپ نے ککور کو اس پشو کو کہا بھائی کھتا آجاؤ پلیز کھاؤ اس کو بہت اچھا بنایا میں نے بہت پیسہ لگایا اس میں بہت پوشتے آپ کے لئے but the dog میں اس سے نہیں ہے میرے کو پسند نہیں ہے یہ کھانا let the dog decide the dog food تھوڑا کٹھور لگتا ہے سننے میں بہت بڑی سرل ہے آپ کا consumer کا problem نہیں solve کرنا اس کا burning problem solve کرنا جولان تا سمسیہ سمسیہ نہیں یہ تھوڑا فرق ہے اس میں تو ایک start up کیلئے ضرور ہے idea لے آو ارادہ بھی لے آو لیکن سب سے پہلے پرابلم کو identify کرو جو لوگ خود اسے solve نہیں کر پھر آپ اس کا solution لے کر آو پھر دیکھو کہ solution کو گراہک ملتے ہیں کی نہیں ملتے ہیں یہاں سے آپ کی شروعات ہونی چاہئے جتھتا بڑا problem اتھا بڑا premium اگر آپ دیکھیں premium دو پرکار سے profit کے آپ درشتی پرمیم مل سکتا یا market شیئر کے جتنی بڑی problem solve کریں اتھا بڑا premium ملے اس کو بولتے hassle premium focus وہی کرنا ہے سارا آپ نے مووی دیکھی اکشا کمار کی پیڈ من امریکہ میں کیا بولا my country big problem بھئی ای foundation اگر اگر سٹیج پر آگئے پہچانے کیسے کیسے اپنے آپ کو اس ٹیسٹنگ وارٹر میں کیسے کریں کیسے کھنے یہ میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک یہاں سے آگے بڑھنا چاہیے وہ کھد کو identify کیسے کریں سات اٹھ جب سات دوسرا جب آپ کرتے ہیں اس کو سات کرتے وقت آپ کو یہ دیکھ ہے کہ کیا میرے بزنس میں میں کتنی جلدی اور کس کوانٹم پہ پیسہ واپس ریکاور کر پا ہوں جو میں دو چیزے ہیں ایک نیگیٹیو کیش فلو اور دوسرے نیگیٹیو مارجن یہ دونوں کو سنبھالنا ضروری ہے کیونکہ ہم سروائیورش باعث میں پھنج جاتے آپ لوگ کے نیوز چینل میں اکباروں میں بہت بڑیا بڑیا نیوز آتی ہے اور اس میں جو سروائیور کیے تھے اکثر سٹوری آتی ہے اور وہ سٹوری دیکھ کر کے لگتا ہے یہ تو میں بھی کر لوں گا یہ تو بہت آسان ہے وہ سروائیورش باعث ہے اس میں پیچھے دس ہزار لوگوں نے ٹرائی کیا تھا تو ایک آگے نکلا ہے اس میں اس کو دیکھ کر کے ایک دم سے اپنے کو نیگیٹیو مارجن اور نیگیٹیو کیش پلو والے بزنس میں اچانک نہیں گھسنا چاہیے شروع سے ایکس پانشن بداؤ نہیں ہے ریکرنگ ریوینیو نہیں ہے کوئی ایسی چیز جو آپ بار بار خرید گا اب شیف جو ہے آپ کو روز کرنی ہے آپ روز سٹوڈیو پر آنا ہے ویپن جی آپ شیف کیے بنا کیسے آئی تو ریزر ہے جو جو کے لیے ضروری روز خریدنا ہے کیا کون کون ہے یعنی آپ کا ڈیسی میکنگ یونٹ کون ہے ایسا نہ ہو کہ آپ جس کے ساتھ مال بیچ رہے ہو وہ ڈیسائیڈر ہی نہ ہو جی ڈیسائیڈر اس کے بحاف پر کنزیومر کے فیڈباک لینے کی تیاری کرنی پڑے گی اس کو بولتے ایمپرویمنٹ چاہی کے لئے اگر آپ فیڈباک کی تیاری نہیں کر رہے کیونکہ کسٹمر سگنل دیتا ہے اچھی کمپنی اچھا برینڈ پروڈ بنا دیتا ہے کسٹمر سگنل دیتا ہے اچھا برینڈ پروڈ دے نہیں سکتا سو آپ کو ڈھککن کھول پڑے گا آپ کی بولتے میری ٹرین پروگرام میں بولتے ہیں کہ جتنا ڈھککن موٹا اتنا دندہ چھوٹا جب آپ فنڈنگ کی تیاری کر رہے ہیں جب آپ اپنے انویسٹر کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو کیسے تیاری کرنی چاہیے مال دو پیسہ لو مال دو پیسہ لو اگر آپ بزنس کا فورمات جیو جیو سے جیون شاستر میں بتایا گیا جب ایک جیو کا جیون دوسرے جیو کے جیون پر نربھر ہونے لگ جائے اس کو بولتے ایک سیسٹم ایک سیسٹم تم روز چرچہ کرتے ہیں آپ بزنس نیو چینل میں کرتے ہیں ہم بھی اپنے ٹریننگ میں کرتے ہیں ایک سیسٹم کا فانڈیشن سمجھنا ضروری ہے فانڈیشن نے ایک جیو کا جیون دوسرے جیو کے جیون پر نربھر کیسے کرے تاکہ سب لوگ اکٹے مل اس کو evolve کرے دنیا کی دس سب سے بڑی کمپنی میں سے پانچ اٹھا لیں ال فابیت مطلب گوگل پروجیکٹ نہیں پلیٹفارم ہے مائکرو سوف پروجیکٹ نہیں پلیٹفارم ہے ایپل کا ایو ایو پروجیکٹ نہیں پلیٹفارم ہے فیس بک پروجیکٹ نہیں پلیٹفارم ہے اگر دنیا کی دس میں سب سے بڑی پانچ کمپنی اٹھا لیں تو سب پلیٹفارم ہے وہ ایسے ایکو سسٹم ہے جہاں دوسرے لوگ محنت کر رہے ہیں ملٹی سائیڈ ٹرانزاکشن ہو رہی ہیں جس میں ڈس کنیٹ لوگ کنیٹ ہو رہے ہیں ملٹی سائیڈ ٹرانزاکشن ہو رہی ہیں پدھا نہیں شاید میں سہاران باشا میں بولنے پلیٹفارم بنایا اور پلیٹفارم میں کیا ہوتا ہے کانٹنٹ کنزیومر بھی ہے کانٹنٹ کرییٹر بھی ہے کانٹنٹ پر ایڈوٹائزر بھی ہے اور یوٹیوب خود بھی ہے خود بھی ہے سادھاران باشا میں کٹھور باشا میں کیا کہتے ہیں ابی پن بھائی کہ جوہ کھلنے والا پیسا نہیں کماتا جوہ کھلانے والا کماتا ہے جو پلیٹفارم کر رہا ہے وہی آگے جا رہا انویسٹر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ کی پریزنس کے بنا اپنے آپ آپ کا دھندہ آپ کا بزنس گروہ کر رہا کیا باقی لوگ محنت کر رہے ہیں آپ کا بزنس گروہ کرنے میں جو کہ اپنے آپ گروہ کریں جب ایسے فورماٹ آتے ہیں تو انویسٹر لے کے تو آپ کیا دیکھتے ہو شاید ہنڈرڈ پرسنٹ جواب آیا کہ سب سے پہلے ہم ٹیم دیکھتے ہیں کہ آپ اس بہت خوب رامو کاکہ کو سی سے باہر نکل کے اینیبلنگ پہ آنا ہے جب تک وہ خود کرے گا اکٹیو انکم ہے جب وہ انیبلنگ پہ آتا تو پیسی انکم ہے تو اگنیلیشن گروہ کرتا ہے تو کیسے آپ ایک ہائی پرفارمنل ٹیم تھیار کرتے ہیں وہ لیڈرشپ کیسے کا غلطی ہوتی ہے بہت سیمپل ہے بڑا سرل ہے ایک گولڈن سٹیٹمنٹ یاد رکھ لیں آج آپ کے ماد جو بڑیا ہے وہ جو پہلے آپ نے کری تھی اس کے بعد کئی نئے ورزن آ چکے ہیں اس کو بولتے ہیں ایمپرویمنٹ ٹائکل تین پرشن چاہیے آپ کو what went well what went wrong what could be improved www 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 cbi what what went well what went wrong what could be improved دیکھ دیکھ دو جو اچھا برہ بیچھے دیکھ لیا اب بھی کیا چینج دا سکتے اس کو بولتے NNB positive next new better آپ blood group کیا ہے میرا B positive میرا NNB positive okay NNB positive کیا ہے next new better اپنے ٹیم کو بار بار پوچھنا ہے آپ سے بیٹھ کے آؤ بیٹھو ابھی کیا next کریں کیا نیو کریں کیا بیٹر کریں اس کا منثل کرنا ضروری ہے مہینے میں ایک دن تو آپ کو بیٹھنا ہی رائز کرتا ہوں اتر کو ماننا ہی پڑے گا بیزنیس میں پرابلم آئے گی بیزنیس فیل ہوئے گا کیونکہ پہلے product فائنل نہیں ہوتا تو اس لیے پہلے پائلے پائلے ایکسپریمنٹیشن کریں کاریے scale up نہیں کریں کاریے بیٹھ کاریل کلز ایک دم scale کلز ایک دم پٹ 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 بیزنیس بڑا بیزنیس میں پہلے بیزنیس کھڑا کریں گے باد میں بڑا کریں ہم آپ شکریہ کہیں گے بہت شکریہ کہ آپ start up nation میں آئے آج ہمارے start up guru بن کے اور اس خاص special episode میں آپ نے ہماری جو رائٹ تو یہ تھے ہمارے start up guru بیوک بندرہ جو بتا رہے تھے کہ کیسے آپ start up کو آئیڈیا سے لے کر ایک successful company تک لے جا سکتے ہیں پوری journey انہوں نے describe کی کن باتوں کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کون سی چیزیں آپ کو سیکھنی ہے آپ کو آوائیڈ motivational videos youtube پر ہیں تو یہ تو ہو گئی آج کی گیان چرچہ اب وقت ایک چھوٹا سا break لیکن break پر جانے سے ہم پہلے آپ سے ایک نبیدن جرور کر دیں کہ اگر آپ کا بھی کوئی start up ہے آپ اسے بڑا بنانا چاہتے ہیں تو بس آپ کو ایک چھوٹا ایمیل لکھ دیجئے اور دیکھیں اس کے آگے کیسے بڑے کمال ہوتے ہیں اور کیسے آپ کا start up سفل تا کی نئی سیڈیو پر چلتا ہے کیونکہ وہ یہاں feature ہوگا اور اس کے آنلائن دبائی بیشنے پر دلی ہائی کورٹ کے فیصلے کو عمل ملانے کی بات کہی ہے دلی ہائی کورٹ نے دسمبر 2018 میں پی آئی ال پر سنوائی کرتے ہوئے بنا لائسنس آنلائن میڈیسن بکری پر روک لگانے کا عدیش دیا تھا یہ روکہ تب تک قائم رہے گی جب تک سرکار ای فارمیسی پر ریگولیٹری نیم نہیں تیہ کر لیتی سرکار نے اس پرکریا کی اور قدم اٹھاتے ہوئے پچھلے سال ہی دراؤ پالیسی جاری کی تھی لیکن اب تک اسے لاغون نہیں کیا گیا ہے دیش بھر کی ای فارمیسی کمپنیا جل سجل سرکار سے ریگولیشن میں سفائی کی مانگ کر رہی ہے اور اسی پر خاص بات کی ہے ہمارے سمبادر تاروحن سنگھ نے کئی دیش کے اُبھرتے ہوئے میڈیسن ڈیلیوری سٹارٹ اپس کے ساتھ دیکھئے چرچہ آپ ہمارے ساتھ اس وقت آل لائن فارمیسی انڈسٹری کے دگج ہیں یہ سٹارٹ اپس ہیں جنہوں نے بھارت میں آل لائن فارمیسی کی شروعات کی بازار میں ایک دوسرے کے کامپیٹیٹر ہیں لیکن آج یہ ایک مددہ پر ایک ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ مددہ ہے کی کس طرح سے جو ہرڈلز ہیں ان کو دور کیا جائے اور پچھلے سال جو ای فارما پولیسی آئی تھی کس درافٹ آیا تھا اس کو کیسے ایمپلیمنٹ کر آیا جائے تو یہ بتائیے کہ کیا مددہ ہے تھوڑا سا explain کر دیں گے اور کیسے یہ افیق کر رہا ہے انڈسٹری تو ہم آن لائن فارمسیز کا ہمارا جو اسوسیشن چار سال پہلے جب ہم نے سب شروعات کری تھی بزنس کی تب کافی اپوزیشن آیا تھا from the offline association and regulators بھی کافی اپوزیشن میں تھے بھر ہم نے جب ان کو ہمارا موڈل سمجھایا تو then conversation کافی positive ہو گیا اور چار سال سے ہم اسی پروسیس میں لگے ہوئے کام کر سکتے آج بھی ہم compliant ہے بھٹ there are two different laws that we are referring to ایک ہے IT Act اور Drugs and Cosmetic Act لاث ڈرافت گائیڈلائنز ریلیز کری تھی گاورمنٹ نے 31 august کو تب سے ہم ویٹ کر رہے ہے کب فائنل گائیڈلائنز ریلیز ہو جائے گی بھٹ سیکٹر میں کافی پروبلمز بھی آتی ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اس میں تھوڑی جلدی آئے پرشانت یہ بتائیے کی کیا یہ جو پورا کنفیوزن ابھی ہے کہ ڈرافت آ چکا ہے لیکن فائنل ڈرافت نہیں آرہا ہے اس کو اس کے قارن سے انویسمنٹ بھی پروحاویت ہو رہا ہے سیکٹر میں ڈیفینیٹلی اگر آپ باقی ریگولیٹیڈ سیکٹر دیکھیں گے فن ٹیک ہو گیا ٹرانسپورٹ ہو گیا ہر سیکٹر میں بہت سارے پلیئرز آتے ہیں اس سیکٹر میں کم سے کم سو نئے پلیئر ہونے چاہیئے تھے آج کی ریٹ میں کیونکہ یہ جو ڈاؤٹ ہوتا ہے کہ ریگولیٹر کیا سٹینڈ لے گا وہ پوزیٹیو ہم لوگ تو ڈائریکٹلی انگیج کرتے ہیں تو ہمیں پھر بھی کانفیڈنس رہتا ہے کہ گورنمنٹ کا انٹینٹ سہی ہے لیکن نئے انترپنرز کو اور انویسچرز کو کانفیڈنس دینا بہت مشکل ہوتا ہے آپ کو لکھتا ہے کہ لوگ در رہے ہیں تھوڑا جب تک یہ پوری کلیرٹی نہیں آئے گی تب تک اس سیکٹر میں نئے پلیئرز کانا مشکل ہے بٹ افکورس جیسے پرشان نے کہا کہ ہمیشہ جب کہیں پہ بھی انسٹرٹی بنی رہتی ہے تو لوگوں کو اس کو دیکھنے کا نظریہ بدل جاتا ہے تو اس لئے بہت ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس چیز کو دیکھے اور جو جنوین پلیئرز ہیں ان کو ریگولیشن میں لائے اور ان کو یہ اپورچینٹی دے نو تھوڑ دیئر لائسنسنگ پروسیس کہ وہ اپنا بزنس کھلے آم کر سکے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہوں گا کہ جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جب بھی آپ اپنی بات رکھنے چاہتے ہیں تو ایک اور لابی شروع ہو جاتی ہے اس کے خلاف آن لائن فارمیسی کے خلاف اکپارو میں ارٹیکل شپنے رکھتے ہیں کہ کس طرح سے چیزیں بدل رہی ہیں خاص طور پر جو آف لائن پلیئرز ہیں ان کی طرف سے کافی پروٹیسٹ ہوتا ہے کیسے ہم امید کریں آن لائن دونوں کو الگ رکھتے ہو تو فارما میں ویسا نہیں ہے ہم اگزیسٹنگ ریٹیلرز کے ساتھ کام کرتے ہیں ہم صرف ایک ڈجیٹل پلاٹ فارم پروائیڈ کرتے ہیں تھوڑی ایفیشنسی ایمپروو کرتے ہیں ان کے آپریشنز کی ان کو زیادہ کسٹمر بیز لاکر دیتے ہیں آف لائن اسوسییشن کے ہے ویسٹڈ انٹریس کچھ جو بھی ہو جس وجہ سے وہ اپوز کر رہے ہیں آہ نون اف دیر پوائنٹس آر آر یو نو ویلیڈ جب وہ جا کر کہتے ہیں کہ یہ آن لائن پلاٹ فارم نہیں چاہیے تو there are lot of inefficiencies which they are covering tax losses ہو رہے ہیں ڈجیٹل track and trace نہیں ہے میڈیسنز کا تو کافی گلتیاں ہو رہی ہے جو کور ہو رہی ہے بات آن لائن کے آنے سے وہ کافی سب ایمپروو ہو جائے ایک جو بڑا اپوزیشن ہوتا ہے ہمیشہ آپ جیسے سٹارٹ اپ جو کی آن لائن فارمیسی میں لاتے ہیں وہ یہ رہتا ہے کہ آپ بہت ہی سٹیپ ڈسکاونٹ دے رہے ہیں جو ان کی انٹریسٹ کو ہرڈ کر رہا ہے آپ اس چیز کو کیسے لیتے ہیں میڈیسنز اگر افوڈیبل کنزیومر کو مل رہی ہیں اور وہ افیشنسی کی وجہ سے آ رہی ہیں تو وہ ایک امپورٹنٹ چیز ہے ای تنک جس تو پروٹیکٹ سٹرٹن ٹائپ اف ٹریڈ سو دائٹ چیپر میڈیسنز آر نوٹ آویلیبل یہ بات ٹھیک نہیں ہے تو آن لائن سسٹم سے کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جو ساری ٹیکنالوجی افیشنسی آتی ہے انونٹری ریکوائرمنٹ کم ہو جاتی ہے ورکنگ کیپٹل فری آپ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہے وہ جو سیونگز ٹرانسلیٹ کرتی ہے کنزیومر کے لیے وہ تو شیئر ہونی چاہیے میرے حساب سے اس میں کوئی دور آئی نہیں ہونی چاہیے دوسری طرف جو پوائنٹ ہے اگر پوائنٹ پریڈیٹری پرائسنگ کا ہے تو ہاں کمپیٹیشن کمیشن ہے پریڈیٹری پرائسنگ مینیسٹری آف کامرس ہے وہ ڈسکشن ہونی چاہیے اس میں کوئی پرابلم نہیں آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہوں گا کتنا آپ اگلے پانس سے دس سال میں پورے سارے جو پریئر سے مل جائیں کتنا آپ گروت پوٹینشل دیکھ رہے ہیں پرسنٹیج اور نمبر سوال اگر فارمسی اگر سیکٹر پوٹینشل بی ٹوٹین ٹوٹین پرسنٹ ٹوٹل مارکٹ ٹیپکلی کرونک میڈیسن کے لیے فارمسی پریفر کیا جاتا ہے اور گلوبلی ایسا ہی دیکھا تو آپ تینوں سے پوچھنا چاہوں گا کہ آپ لوگ کہاں کہاں اپنا ڈائیورسی کر رہے ہیں کہاں کہاں جا رہے ہیں میڈیسن ڈیلیوری کے لیویرے میڈیسن ڈیلیوری کے لیویرے ہم ڈائیگنوستک ٹیسٹ ہیلتھ کیئر پروڈاکٹس ڈاکٹر کنسالٹیشن یہ تین چیزوں میں فوکس سب کچھ آن لائن ہونے جا رہا ہے آپ ہم شروع ہی تھے انفرمیشن اور کانٹینٹ سے تو وہ کنٹینو کرتا ہے اس کے ساتھ ای فارمسی ای ڈائیگنوستک ای کانسلٹیشن یہ ساری لائن آف بزنس ہم پچھلے تین سال سہی ہی ہیں جی آپ پتہ ہی ہیں ہم لوگ جو پیرامیٹرز پر کام کر رہے ہوئے exactly we are moving in the same direction تو کافی بڑا سکوپ ہے آن لائن فارمسی میں اور سیکٹر میں اگر کچھ جو ریگولیٹری ہرڈلز ہیں ان کو دور کر لیا جائے تو بہت زیادہ پوٹینشل ہے نئے انترپنیورز کے لیے سٹارٹ اپس کے لیے جو سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں روحن سنگ ڈلی تو یہ تھی فارمسی کمپنیو سے وہ پوری بات چیت نئے ڈرافٹ ریگولیشن کا انتظار ہے اس پر فائنل کال کا انتظار ہے فیلال ان پر لگی روک لیکن جیسا ہم نے کہا کہ تین چاری جو بڑے سٹارٹ اپ سے انہوں نے کافی سارا اس میں جانتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بھی شاندار آئیڈیا والا سٹارٹ اپ تو آپ ہمیں بس ایک چھوٹا سا ایمیل کریں گے اس میں اپنے سٹارٹ اپ کے بارے میں بتائیں گے پھر اس سٹارٹ مدد کرنے میں خوشی ہوگی اور انڈین سٹارٹ اپ ایکو سسٹم کو آگے بڑھانے کا محقہ ہم سب کو ملے گا تو آج کے لئے اتنا ہی لیکن اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی اور آپ جانتے ہیں کہ روز ہم آپ کے لئے شام 6 بچ 27 مٹ پر لے کر آتے سٹارٹ